یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں سورہ 96 آیت نمبر ایک میں ذکر کیا کہ اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے اب یہاں عربی ورڈ جو ہے وہ ہے علق اور کچھ عرب سٹوڈنٹس نے ساری وہ آیتیں جو قرآن میں پیدائش سے تعلق رکھتی ہے اور جو بچے کو ڈسکرائب کر رہی ہے الگ الگ اس کے سٹیجز تو وہ آیتوں کو جمع کر کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس پریزنٹ کیا ڈاکٹر کیتھ مور نے ان آیتوں کو سٹڈی کرتے ہوئے کمنٹ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ایسٹیبلش سائنس کے خلاف جا رہی ہے بلکہ بہت ساری ایسی باتیں انہیں ملی جو سائنس نے تب تک ڈسکور نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی کتاب دی ڈیولپنگ یومن کا تھرڈ ایڈیشن اس سال نکالا جس میں اس میں سے کئی ڈسکوریز کو ایڈ کیا اس میں سے یہ آیت بھی تھی کہ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے الگ سے بنایا اب الگ ایرابک زبان میں خون کی فٹکی کو بھی کہتے ہیں کنجیل کلوٹر بلڈ یا لیچ لائک سبسٹنس لیچ کی طرح جوک جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خون چوستا ہے چپکا ہوا چمٹا ہوا رہتا ہے خون پی پی کر بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز سے بنایا جو جوک کی طرح ہے الگ جب observe کیا ڈاکٹر کیت مور نے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کا ایک certain stage ہے جسے compare جب کیا جائے الگ سے وہ stage پر نا صرف دونوں کا shape سیم دکھتا ہے لیکن behavior بھی سیم ہوتا ہے کہ جو خون چوستا ہے یہاں پہ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ بھی اس وقت پر خون چوستا ہے اور بڑا ہوتا ہے چمٹا ہوا یہ رہتا ہے وہ بھی چمٹا ہوا رہتا ہے اسی طرح یہ ساری qualities اس کی similar ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الگ سے میں نے تمہیں بنایا یہ خود ایک بات ہے کہ بتانے والا یہ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس stage میں کیسے تھا اور وہ ٹائم پر of course ایسا powerful equipment نہیں تھا ایسے powerful microscope نہیں تھے جس سے کہ observe کیا جا سکتا ہے بالکل عزیز صاحب جس وقت ultra sound اور اس طرح کی machineیں نہیں تھیں اس وقت یہ بتا دینا ایک اپنے آپ میں miracle ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے موسیقی